سوڈان میں فوج اور پیرا ملٹری کے درمیان جھڑپیں جاری ہیں جو گیارہ صوبوں تک پھیل گئی ہیں غیر ملکی میڈیا کے مطابق سوڈان میں فوج اور پیرا ملٹری کے درمیان جھڑپوں میں ہلاکتوں کی تعداد پانچ سو بارہ ہو گئی جبکہ چار ہزار سے زائد زخمی ہو گئے ہیں اس کے علاوہ سوڈان سے پچاس سے زائد ممالک کے ایک ہزار سات سو شہری کو لے کر بحری جہاز سعودی عرب پہنچ گیا جدہ پہنچنے والوں میں پاکستانی شہری بھی شامل ہیں دوسری جانب سوڈان کے شہریوں نے پڑوسی ممالک کی جانب رکھ کر لیا جہاں انہوں نے مصر، شارٹ اور جنوبی سوڈان میں پناہ لے لی ہے سوڈانی فوج نے معزول صدر عمر البشیر کی جیل سے فرار کی تردید کر دی جبکہ امریکہ نے سوڈان میں جنگ بندی اور مسئلے کے سیاسی حل پر زور دیا ہے